اور نبی اور رسول بھی انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں بشر ہوتے ہیں وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہوتی ہے انسانی ہوتے ہیں اور یہ جھگڑا تو بہت پرانا ہے ہر دمانے کے کفار و مشرقین کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے اندر پلا بڑھا فلاں کا یہ لڑکا ہے فلاں کا یہ رشتدار ہے اور آج مبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے ہماری طرح سے کھاتا ہے پیتا ہے ہماری طرح سے چلتا ہے بازاروں میں جاتا ہے ضروریات زندگی اپنی پوری کرتا ہے اس کے بیوئی بچے ہیں پھر کیسے نبی ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول انسانوں میں سے بھیجا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں بشر ہوں لیکن میری طرف وہ یہ کی جاتی ہے میرا مرتبہ ہوتا ہے یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اسی کی عبادت کی جائے تو میرے بھائیوں دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں سب آدم کی اولاد ہیں آبش میں بھائی بھائی ہیں اب اس میں جن کو جو مرتبہ ملے اسے تبار سے ان کو فوقیت ہیں نبی اور رسول بھی انسان ہیں لیکن ان کو نبوت اور رسالت کا عظیم مرتبہ حاصل ہوا ہے اس سے بڑا تو کوئی منصب ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبوت اور رسالت کا منصب انسانوں کو دیا گیا ہے تو اس سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہے موسیقی